ہیلو میں ہوں فخر یوسف زی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویتفخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے بہت ساری خبریں ہیں پاکستان سے بھی الیکشن ابھی ہوا ہے اور فارمیشن آف جل رہی ہے کون پرائم منسٹر ہوگا کون کس پرائم انس کا سی ایم ہوگا یہ چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے جو اکنامک سائٹ پہ جو حالات ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہیں اور ہر پارٹی یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بھئی حکومت میں آ تو جائیں گے لیکن اس سسٹم کو چلائیں گے کیسے یہ ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرن نظر آ رہا ہے دوسری طرف آج کل یو اے ای میں گرمہ گرمی ہیں اور گرمہ گرمی ایسی نہیں کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ انڈین پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے دو روزہ ایک تو مندر کی اناغریشن کیا لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیوٹیز اور وہاں پہ انڈین ڈائیسپورا سے شیخ زید جو سٹیڈیم ہے ابودابی کا بڑا خوبصورت سٹیڈیم وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور بڑا وہ کہتے کہ میں اپنی فیملی سے ملنے آیا ہوں اور جو جس طریقے سے جو پروٹوکول ہو سکتا ہے ایک وی وی آئی پی پروٹوکول وہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے رندرہ موڈی صاحب کو دیا گیا ہر جگہ پہ دبائی میں برج الخلیفہ کے اوپر ان کی فوٹوز لگائی گئیں اور اس سارا کچھ دیکھنے کو ملا کہنے کا مطلب ہے آپ کہیں گے کہ ار پاکستان کی گاہ نہیں سنا دی اور وی آئی کی سنا دی کیوں اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے بالکل ان ایشیوز کی اوپر بات کریں گے کہ ہم یہ سارا کچھ گین کیوں نہیں کر سکے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں جو انڈیا کر رہا ہوتا ہے اس کی وجوات کیا ہے ایک ریسپیکٹ ہے ایک اچھی ہو گئی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں ہم وولیم اپ اکانومی کی بات نہیں کریں گے بلکل ہی ہم یہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو بہتر کیا کیسے کیا یہ ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے اور ان کو جو ریسپیکٹ مل رہی ہے وہ میڈل اسٹ میں ہو امریکہ میں ہو یا کئی اور اس کے پیچھے بھی ان کی جو محنت ہے وہ ہم کیوں نہیں کر سکے اس پہ آج بات کریں اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہی یہ جنرلسٹ فرم اسلام آباد آرزو کازمی آرزو تینکیو اور مچ فر جاننگ میشو بہت شکریہ فکر کیا آپ نے انوائٹ کیا تینکیو سو مچ اچھا آرزو مودی صاحب کا وزٹ تو ہے بڑا امپورٹنٹ وزٹ انہوں نے کیا ہے قطر سے انہوں نے اپنے بندے نکلوائے آٹ وہ بھی ایک بہت بڑی سیکس سٹوری ہے یہاں پہ جو کس قسم کا پروٹوکول ملا لیکن تھوڑا سا پاکستان سے شروع کر رہے ہیں پاکستان میں آج کل کیا چل رہا ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا منسٹر بن جائے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا پرائم منسٹر بن جائے میری بیٹی چیپ منسٹر بن جائے مطلب یہ ہی لگیا ہے یہ مودی صاحب یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی سٹوریاں سنے کیا ہو رہا ہے بلکل یہاں پر یہی کچھ چل رہا ہے اور لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے اور اس وقت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنوں کو جو ہیں وہ ریوڑیاں مانٹی جا رہی ہیں مریم نواز جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کی چیف منسٹر بنیں گی شہباز شریف صاحب کے لیے نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ پرائم منسٹر بنیں گے اور اسی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں دوسری طرف عمران خان اپنے لوگوں کے نام دیتے چلے جا رہے ہیں کوئی کے پی کے کا چیف منسٹر ہے تو کوئی کچھ ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق جو ہندوستان پاکستان کے پولیٹیشنز میں ہیں ہندوستان پاکستان کی جو گورنمنٹ بننے لگتی ہے الیکشنز کے بعد اس میں کہ کوئی بھی پاکستان کی بات نہیں کرتا اور ہندوستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو مہدی جی کی ہو یا مہدی جی سے پہلے جو گورنمنٹ رہی ہیں یا جو بھی آگے آتے ہیں پولیٹیشنز آتے ہیں منسٹرز آتے ہیں وہ سب سے پہلے ہندوستان کی بات رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہندوستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے ایکونومی کو کیسے صحیح کرنا ہے ایڈیوکیشن سسٹم کو کیسے صحیح کرنا ہے باہر جتنی بھی کنٹریز ہیں چاہے امریکہ ہو یا کوئی اسی بھی کنٹری وہاں سے انڈیانز پڑھنے کے بعد اپنی کنٹری میں واپس آنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں وہی رہ جانا چاہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے وہی سیٹل ہو جائے ہمارے ہاں پولیٹیشنز جو ہیں اس وقت کوئی بھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا سب یہ لگے ہوئے کہ کون کس کو کون سی منسٹری ملے گی اور کون کیا کرے گا یہ بھی ایک طرف بات کی جاری ہے کہ بہت چھوٹی ٹائم کے لیے گورنمنٹ ہوگی بہت شورٹ پیریٹ کے لیے ہوگی اور یہ ہی ہے کہ کوئی ایک سال ڈیڑھ سال maximum دو سال اس سے زیادہ یہ گورنن نہیں چل پائے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشنز کی طرف جانا ہوگا تو یہ تماشا بھی اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ آئیم ایف کی شرط ہے ورلڈ بینک کی شرط ہے اور اس طرح کی جو کنٹریز اورگنیزیشنز ہیں جہاں سے پاکستان پیسہ لیتا ہے انہوں نے یہ کنڈیشنز لگا دی ہیں اگر ہم کسی اور بھارت یا بنگلہ دیش یا کسی بھی دوسری ایسی کنٹری کی طرح جو تھوڑا سر اٹھا کے چلتی ہیں ان کی طرح اگر کام کر رہے ہوتے اپنا پیسہ خود کمارے ہوتے اپنا گھر خود چلا رہے ہوتے اپنی کنٹری کو خود چلا رہے ہوتے تو شاید ہمیں یہ سب کچھ نوٹکیوں کی ضرورت نہ پڑتی لیکن افسوس کی بات ہے مگر انفرچنیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے اچھا ارزو ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز کو کہتے ہیں کہ جین کو سی ہم بنایا جائے ٹھیک ہے ہماری بڑی ساری فیمیل کنڈیڈیٹ آپ کی بلکہ ہم لوگوں کی دوست شاندانہ گلزار جیتی ہے جنرل سیٹ پہ ایک بہت بڑی بات ہے سویرہ جو ہے پرکاش ہار تو گئی لیکن انہوں نے جو جیتے ہیں دل تو وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا اس پر ٹرسٹ کیا ہمیں اچھا لگ بلکہ مجھے بلاول کی اپروچ بہت اچھی لگی خیبر پختن خواہ سے لیکن وہاں سے اور بھی فیمیل جیتی ہیں یہ وہ کیسا لگ رہا ہے کہ ہم میں یہ مانتا ہوں کہ فیمیل جیتی ہے تو سی ایم کے لیے یا منسٹر کے لیے کسی اور کو بھی نومنیٹ کیا جا سکتے ضروری تھوڑی ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہو بلاول صاحب کا بیٹا ہو گیلانی صاحب کا بیٹا یا بیٹی ہو شامی متکریشی صاحب کا بیٹا یا بیٹی ہو کیوں ہماریاں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے نا ہماریاں تو ہمیشہ خاندانی سیاست رہی ہے چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں چاہے بین حضر بھٹو ہوں اور یہی سب کچھ ہم آگے بھی دیکھتے آئے ہیں وہ لوگ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے کوئی عام آدمی تو آپ کو نہیں دکھے گا کوئی عام اپر میڈل کلاس یا میڈل کلاس وہ بھی نہیں دکھے گی اس کو بھی چھوڑ دیجئے پر میڈل کلاس بھی ہمیں نہیں چاہیے لیکن ان کی اپنی پارٹی میں جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی کو آگے نہیں آنے دیتے جو انہی کے جتنے پیسے والے ہیں انہی کے جیسے مطلب اس کا سٹیٹس ہے وہ بھی آگے نہیں آسکتے خاص چھاپ جو ہے وہ ہر پلٹیکل پارٹی نے اپنے اندر رکھی ہے یہ بالکل وہی چیز ہے جو انڈیا میں کانگریس پارٹی کی چل رہی ہے کہ گاندی فیملی کے اندر اندر گھوم رہے تو اس کے باہر نکلنے کو وہ تیار نہیں ہے حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے لیکن یہ چیز ہم نے بی جے پی میں نہیں دیکھی بی جے پی کی گورنمنٹ میں نہ تو مہدی جی کے کسی کا بھائی کو پتا ہے نہ ان کے کسی چاچے مامے کا پتا ہے نہ ہی جو ہے وہ دکٹر جے شنکر کے کوئی بھائی ہے نہ کسی کا کچھ پتا ہے تو یہ بالکل فیملی تو سب کیوں ہوں گی ایسا نہیں ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ہوتے ہوں گے بالکل ہوں گے لیکن یہ کہ کسی کو اس طرح سے لے آگے لے کے نہیں آتے اپنے ساتھ وہ اپنے طور پر کوئی سٹرگل کر رہا ہو تو کر رہا ایسا نہیں ہوتا بہت کم ایگزامپلز آپ کو دکھائی دیں گی بھارت کی پولٹکس میں خاص طور پر بی جے پی کی پولٹکس میں ایسا کانگریس میں تو خیر آپ کو پتا ہے کہ کانگریس صریف جو ہے وہ گاندی فیملی کی ادھر ادھر گھومتی ہے تو مگر بات ساری وہی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے شریف خاندہ نے اب نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ یہ پرائیم منسٹر کے لیے کانڈیڈیٹ کے طور پر آگے کر دیا کیوں پارٹی میں اور لوگ نہیں ہیں ان کی پارٹی میں تو بہت لوگ موجود ہیں لیکن کسی کا نام نہیں دیا مریم نواز ہی کیوں بنیں گی چیف منسٹر آف پنجاب کیوں کس لیے مطلب اور انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے ان کے پاس ایسا کون سا کریڈٹ میں ان کے کوئی چیز آتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہیں کہ وہ چیف منسٹر آف پنجاب بن جائے صرف نواز شریف کی بیٹی ہونے کا کریڈٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس باقی آہ باقی لوگ بھی موجود ہیں پی ایم ای لین میں بہت بڑے بڑے لیٹر موجود ہیں خواجہ ساد رفیق ہیں شاید خاکان اباسی ہیں اور کئی دوسرے لوگ موجود ہیں جن کو کہ ایسا ایسا اکبال صاحب ہیں بہت لوگ ہیں خورم دستگیر ہے خواجہ آصف ہیں بہت لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں بھی بہت سے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں بھی مصطفیٰ نواز کوکڑ تھے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی انہوں نے چھوڑ دیا لیکن وہ موجود تھے پیپلز پارٹی میں بھی بہت لوگ ہیں لیکن نہیں اگر فورن منسٹر بنیں گے تو وہ بھی بلاول پٹو زرداری اور اگر پرائیم منسٹر بننا ہے تو وہ بھی بلاول بھٹو زرداری پریزیڈنٹ اگر بننا ہے تو آسیف علی زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے تو ہمارے یہ پرابلم ہے اب جس وقت بلاول صاحب فورم منسٹر بنے تھے ان سے کہیں زیادہ ایکسپیڈینس ان سے کہیں زیادہ قابل جسے کہنا ہنہ ربانی خر موجود تھی مگر ان کو پیچھے رکھا گیا تھا کیوں کس لیے اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ بھٹو یا زرداری ایسا کچھ نہیں لگتا حالانکہ وہ بالکل انہی کے لیول کے پیسے ویسا ہوا ہی ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے ایک ایک خاندانی روب ایک خاندانی جو کہتے ہیں نا زبدستی میں خاندان سر پر تھوپنے والی بات وہ ہماری یہ کی جاتی ہے اس لیے ایسا ہے دونوں نے کسی کو آگے نہیں آنے دیا اب وہ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں پی ایم ایل این کے وہ بچارے ہاتھ بان کے کھڑے رہیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کیا حکم صادر فرماتی ہے وہ سب اپنے آپ کو کتنا کم تر محسوس کریں گے جو جنہوں نے پارٹی بنائی جنہوں نے پارٹی چلائی وہ اچانک سے جی ایک دن جو ہے وہ پرائم منسٹر جو رہ چکے نواز شریف صاحب ان کی بیٹی اٹھتی ہیں اور وہ چیف منسٹر بن جاتی ہیں ایسے ہی پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ بچارے مو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور بلاول بٹو زرداری جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ فورن منسٹر نے شاہ محمد قریشی صاحب بھی پہلے رہ چکے فورن منسٹر پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے میں شاہ صاحب کی بھی کوئی تنی فین نہیں ہوں لیکن بلاول صاحب کے مقابلے میں قابل آدمی ہے ملکل اور یہاں پہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جتنے ایکسپیرینس ہے سب کو گھر بٹا دو وہ بھی غلط ہے پولٹیکس میں ایسا نہیں ہوتا پولٹیکس میں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ سب نئے نئے آ جائے اور پتہ لگے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ رائتہ کیسے بناتے اور پھر رائتہ پھلا کے چلے جاتے کہ وہ والی پارٹی ہے تو یہ حالیں سب کو ایک ایک کر کے باہر کر دیا گیا ہے سیلیکشن میں جتنے ایکسپیرینس تھے وہ سب کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ سارے کے سارے باہر ہیں اور یہ سب لوگ آگے لیکن ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا this is what I feel اگری بالکل صحیح کہہ رہی ہے اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ افغانستان ہے ایران ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا میں افغانستان کی تو خیر نہیں وہ کر رہا لیکن انڈیا سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا تو پڑے گا یعنی جس طریقے سے ابھی ڈیڑھ ماہ پہلے شیخزیت صاحب نے وزٹ کیا تھا اس سے پہلے وہ ایک اور اس میں آئے ہوئے تھے انڈیا پھر انہوں نے گجرات سمٹ میں شرکت کی ایٹی سکس بلین ڈالرز کے انہوں نے اگریمنٹس کے اب ہنڈر سے زیادہ اگریمنٹس ابھی سائن ہوئے ہیں موڈی صاحب کے وزٹ کے دورہ یعنی ایک چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایک دفعہ کچھ چیز ہو گئی تو پھر دوبارہ نہیں ہوتی نہیں ایسا نہیں ہے مطلب انڈین ڈائس پورا سے ایڈریس کرنا مندر کا افتتاح کرنا جسے کہتے ہیں یو پی آئی جو اروپے سسٹم ہے ایک لوکل کرنسی والا وہ کرنا پتہ نہیں کیا کچھ یہ نہیں اتنی ساری چیزیں دو دنوں میں کہ ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سیونٹی سکس بلین ہے کہ ایٹی بلین ڈالرز سے زیادہ کا اور ایک وہ ہو رہا ہے آپ اس میں ہم نے کبھی سوچا کہ میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا کہ یہ مسلمان ملک ہے تو یہ نان مسلم ملک ہے نو ہم کیوں کسی کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں بنا سکے جو ان کے موجود ہیں اس کی ریزن یہ کہ ہمیں ایک بہت ٹائم سے عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ مل جاتا ہے ہمیں ورلڈ بین سے مل جاتا ہے کبھی سعودی ایرابیہ تو کبھی چائنا ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے کوئی کنٹری بھی ایسے حرکتیں کر سکتی یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے جو بلکل اس بات کو چھوڑ دیا کہ ہم کوئی ٹریٹ کریں ہم کچھ بنائیں لوگوں کو ہماری ضرورت لوگوں کو ہماری ضرورت ختم ہو گئی ہے ہمیں جو ضرورت لوگوں کو تھی ہماری وہ یہی تھی کہ افغانستان پہ ٹیک کرنا ہے تو جی ہم نے ان کو جگہ دے دی اس سے زیادہ کچھ نہیں پاکستان نے بہت ٹائم پہلے سے جو ہے وہ اپنے آپ میں کام کرنا چھوڑ کے اور اس طرح کی جو ایزی پیسہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے مل جائے اس طرح کے کاموں میں ہم پڑ گئے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں ادھر افغانستان کو سپیس دے دیتے ہیں تو وہ جا کے وہاں بلوچستان میں جو ہے سوری امریکہ کو دے دیتے ہیں کہ وہ جا کے بلوچستان میں یا پھر یہ کہ افغانستان میں جا کے ٹیک کرتا رہے اور اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ پھیلاتے چلے گئے ہم اور ہم اسی طرح کے پیسے میں ہمیں مزا آنے لگا کہ ٹھیک ہے افغانستان میں ٹیک کروا دیتے ہیں ابھی ایران والی بھی ہم سے اسی لئے ڈرے میں کہ احسان ہو کہ ہم سپیس دے دیں اور ایران کی شامت آ جائے تو اس وجہ سے بھی ہم پیچھے رہ گئے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہم نے کبھی آہ بار نہیں کیا کہ ہم کس دلدل میں اتر رہے اور ہم اس میں اترتے چلے گئے اور ہماری یہی غلطی جو ہے وہ آج ہم بھگت رہے اور ابھی بھی ٹھیک ہونے کے لئے تیار نہیں ہے بھارت نے دوسری طرف ٹھیک ایک ٹائم میرا کہلے میسیس اندرہ گاندی کے ٹائم پہ ایک بار انہوں نے لون لیا تھا اور کچھ آٹے وغیرہ کبھی ان کے ایشو ہوا تھا اس کے بعد ان کو شرم آئی ہمیں شرم نہیں آئی اصل میں ان کو صرف ایک بار ایسا ہوا نا تو ان کو شرم آگئی انہوں کا ہم آئندہ نہیں کریں گے لیکن پاکستان کو شرم نہیں آئی اور پاکستان بے شرم ہوتا چلا گیا اور ہم نے یہ چیز جو ہے وہ بڑھاتے گئے اور ہم یہی مانگ 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 کے گزارہ کرنے لگے اور ابھی بھی ہمارا یہی آل ہے ہمارے گلف کنٹریز سے آپ دیکھیں کتنے لوگ نکالے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو بھئی ایک جو لوگ توڑے بہت ایسے ہیں جو توڑی غیرت والے ہیں یا شرم والے ہیں ہمیں تو ایک ٹائم کا کھانا بھی اگر کوئی کھلا دے تو کوشش ہوتی ہے کہ یار اب ان کو ہم کیسے کھلا دیں کہ ہمارے سر سے وہ بوجھ اترے کہ ہم نے ان کے پیسے سے کھانا کھا لیا یا ہم نے ان کے گھر دعوت دعوت میں چلے گئے تو ہماریا تو یہ یہ والی ہمیشہ سے سوچ رہی ہمارے پیرنٹس ہمیں ہمیشہ سے یہ سکھایا یعنی بیٹا دوسرے کو بھی کھلاتے ہیں جو کھا کر نہیں آجاتے لیکن مجھورٹی پاکستانی یا جو گورنمنٹ میں ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایسا نہیں سوچ رہے مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی ہمارا یہ حال ہے اس وجہ سے ہماری کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے بھارت کے ساتھ بلکل صحیح بلکل اچھا ایک چیز ہمیں مطلب اس ویزٹ میں یا پھر اس کے علاوہ ابھی جس طریقے سے قطر نے آٹھ بندے ریلیس کیے جن کو ڈت سنٹنس ہوئی تھی پھر لائف ریزن ہوا پھر اس کے بعد ان کو کیوں کہ موڈی صاحب نے دعا کا بھی وزٹ کیا ہے تو یہ چیزیں علانکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ قطر کے ساتھ میڈل اسٹ میں یہی اور سعودی ریبیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں ہندوستان کے لیکن قطر کے ساتھ توڑا سن اپس ڈ ڈاون کا شکار ہے اور جس وقت تو ڈت سنٹنس ہوئی تو اس وقت بھی ہم نے یہی باتیں کچھ دوستوں نے ہمیں بتائی لیکن اس کے بعد اس طرح کا جس وقت وہ جی ٹونٹی میں گئے تھے آماد سانی صاحب جو پرائم منسٹر آف قاطر ہے تو ان کے ساتھ موڈی جی نے بات کی اور کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اچھی ڈوول صاحب اور ڈاکٹر جی شنکر صاحب ان تینوں نے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ یقینا پرائم منسٹر آف انڈیا کا ہے تو انہوں نے اس بات پہ یعنی آپ کو پتے ہیں میڈلیسٹ کے اس طرح کے لاؤز بڑے سٹک ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کرنا لیکن انہوں نے کہا نہیں لائے پریزن بھی ختم کر کے کہتے ہیں ریلیس کر دو ان کو بیج دو اپنے گھروں نہیں یہ ایک بہت اچھ ایک زیمپل ہے اور یقینا اس سے پاکستان نے تو ہر کچھ نہیں سیکھنا ہم نے تو نا سیکھنا کی قسم کا ہی ہے لیکن بھاگی کنٹری ضرور سکھیں گی اور ایک چیز اور ہے کہ اس میں کہیں پہ میں نے دیکھا بھارت میں جب وہ دوسری کسی کنٹری کے ساتھ باتچیت کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ قطر کے ساتھ یہ جو ان کے نیوی نیویل آفیسرز تھے ان کی ہو چاہے کہیں بزنس کر رہے ہوں موجی جی کی گورنمنٹ یہ لوگ ریلیجن کو بیچ میں نہیں لاتے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسلامی کنٹری کے ساتھ ہم بزنس کر سکتے ہیں ہمارا کوئی فائدہ ہے تو وہ کریں گے اگر ان کی کسی کرسچن یا کہنے چاہیے جہاں پر یورپین کنٹریز یا امریکن کنٹریز امریکہ میں اگر وہاں کچھ ان کو ہے کہ لگتا ہے کہ بزنس کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں یا اچھا ہوگا تو وہ وہاں کرتے ہیں ان کا جو ہمارا ہے نا برادرلی اسلامی کنٹری والا ہمارا چورن یہ چورن اب لوگوں نے کھانا بند کر دیا ہے لیکن ہم بیچنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں تو یہی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر بھی آتی ہے یہی چیز باقی دنیا کے ساتھ بھی چلتی ہے تب ہی آپ کم کام کر پاتے ہیں آپ کے پاسپورٹ پہ کیوں لکھا ہو ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے کیا وجہ ہے اسرائیل نے ہمارا کیا بگاڑا ہے کب اسرائیل نے ہم پر اٹیک کر دیا یا کب اسرائیل نے ہمارے راشن بند کر دیا یا ہماری بجلی کاٹ دی یا ہماری کیبل انٹرنیٹ کیبل جو کٹتی رہتی ہے کب اسرائیل نے کٹ اسرائیل نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اور نہ ہی وہ ہمارے دشمن ہیں مجھے یہاں پر میرے بہت ہی پیارے اور میں کہوں گی بہت زیادہ میرے دل کے قریب تاریخ فتی صاحب مجھے یاد آرہے ہیں ان کی بک میرے پاس ہے میں نے پڑھی ہے بہت خصورت بک ہے وہ اور اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو اسرائیل کے لوگ ہیں یا جو یہودی یا جو اس جو کہلاتے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہے تو ہم نے اپنے طور پر اپنے خود ہی ہم نے ایک تیس بنا رکھی ہے ہم نے کیونکہ ہم وہاں سے نکلے تھے بھارت سے نکلے تھے ٹو نیشن تیوری کا چورن بیچ کر تو ہم نے ایک اپنے طور پر یہ پھیلا رکھا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہندو ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے ابھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آج جو نئی جنریشن ہے ہم اس کو کیسے بتائیں گے کہ بیٹا ٹو نیشن تیوری جو تھی اس وجہ سے ہم نے جو ہے اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیا اچھا آپ کسی ملک کے دو ٹکڑے کر دیں مطلب کسی ملک کو توڑ دیں پر میں ایک الگ اٹھ کے سوری بات کاری ہوں لیکن کے بعد ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت خوش رہے ہیں وہ کہ واہ یہ تو ہمارے دوست ہیں اور یہ تو ہمارے بھائی ہیں اور یہ تو ہمیں بڑے پسند ہیں مطلب ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کو کٹ کے دوسرا ملک بھی بنا دیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں اب تم ایسا کرو کہ اب تم ہمارے ہماری تعریفیں بھی کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر اپنے سٹوڈنٹ کو ہر بچے کو ہر انسان کو جو رہتا ہے اس کو یہ بتائیں گے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم الگ ہو گئے تھے اور اس کے بعد جتنی گلف کنٹریز ہیں ان سب نے ہمارا یہ چورن ہمارے موں کے اوپر مارا ہے کیونکہ اگر وہ ہماری بات کو مان گئے ہوتے ہم نے ان کو قائل کر لیا ہوتا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں تو آج وہ بھارت کے ساتھ بزنس نہ کر رہے ہوتے ہیں آج وہ بھارت کے ساتھ کوئی ٹرم نہ رکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے مندر نہ بنایا ہوتا ابودابی میں لیکن ہمیں ابھی بھی اکل نہیں آ رہی ہم اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چورن بیچتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہے لیکن اس کے چکر میں جو باقی کے پچیس کروڑ پبلک یہاں پر ہے وہ بیچاری زلیل ہو رہی ہے وہ بیچاری جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے وہ بھوکی مار رہی ہے وہ یہ نفرت کب تک بیچیں گے بس کر دیں میں اپنے پولیسی میکرز کو کہ بس کر دیں یہ نفرتیں بیچنا لوگوں کو جینے دیں ایک ہی زندگی ہوتی ہے ایک زندگی کے بعد دوسری لائف نہیں ملنے والی کم سے گم ہمارا ریلیجن تو یہ ہی بتاتا ہے کہ دوسری لائف نہیں ہے تو اس لیے اگر ایک ہی زندگی ہے تو پلیز لوگوں کو جینے دیں لوگوں کو ہسنے بولنے دیں آپس میں یہ مت بتائیے کہ وہ دشمن ہے اور یہ دشمن ہے یہ برا کر دے گا وہ برا کر دے گا جیسے جو ہمارے اپنے لوگ رہ رہے ہیں وہ جیسے ہمارے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں ہمارے ابھی اتنا مسئلہ ہے بلوچستان کو جو بار بار ایشو اٹھا اٹھتا ہے سب سے بڑا ایشو جو بلوچستان کو مسنگ پرسنس کا ہے لیکن کوئی ان کو سننے والا نہیں ہے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی بولے گا تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو یہ یہ چیزیں جو نا ہم اپنے دشمن آپ ہیں ہم اپنی کنٹری کو خود ہی خراب کرتے چلے جا رہے ہیں بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں کبھی خالستان کی تو کبھی فارمر پروٹیسٹ وہ ہر کنٹری پوری دنیا میں ہوتا ہے اس کا ان میں فرق نہیں پڑتا ان کی آپ ترقی دیکھئے کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی آنکہ کتنے لوگ جو ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں جا کے سی اوز لگیں وہ بھی چھوڑ دیجئے سی اوز وہاں ہم صرف اور صرف جی بس وہی چورن بیشے رہے ہیں کہ ہم چودری ہیں مسلمانوں کے مسلم مسلم کنٹریز ہمیں مہنی لگاتی آپ کو پتہ ہے یو اے این میں اب انہوں نے نئی شرطیں لگا دی ہیں جو کوئی مہا پہ جاپ کرنے جائے گا کم از کم بھی میٹرک ہوگا تو ویزا ملے گا نکلو یہاں سے یورپین کنٹریز میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے پاس میں جو ڈاکٹر اشتیاغ بتا رہے تھے کہ بارہ ہزار یوروز یا بارہ ہزار پاؤنڈ جو تھا وہ سالانہ جو تھا وہ شرط تھی کہ وہ کمائیں گے اب انہوں نے وہ ٹویٹی سیون تھاؤزنڈ کر دیا ہے اگر ٹویٹی سیون تھاؤزنڈ سال میں کما سکتے ہو یوروز پاؤنڈ یا ڈالر جو بھی تو صحیح ہے ادروائی نکلو جر سے اور یہ ساری کی ساری شرطیں صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہیں اور کہیں کے لیے نہیں ہیں اب یو اے کا ویزا بھی اگر ملتا ہے نا پاکستانیوں کو جیسے میں جاتی ہوں تو وہ عطب آپ کو بیک شیرط بھی دینا پڑتا ہے آپ کو ہیلتھ بھی دینا پڑتا ہے آپ کو ٹکڑ بھی دکھانا پڑتا ہے واپسی کا ٹکڑ بھی دکھانا پڑتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ہوتیل بھی دکھانا پڑتا ہے کہ اس ہوتیل میں میں نے رکھنا ہے اور یہ میری جا نا میں نے بکنگ کا راہا رکھی نہیں confirm booking ہوتی ہے آپ نے payment کی ہوتی ہے وہاں پہ چاہے آپ نے credit card سے کی ہو چاہے جیسے مردی کی ہو وہاں پہ آپ کی booking جو ہے وہ آپ کی payment کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے تب وہ وہاں سے ویزا جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لو ویزا لے لو لیکن otherwise باقی countries کے ساتھ ایسا نہیں ہے کبھی بھی ویزا apply کر سکتے ہیں on arrival ویزا بھی ہے ایران نے بھی ویزا بن کر دیا ہے کہ ویزا کے بغیر بھی بارتی آ سکتے ہیں ہمیں نہیں قائران نے لیکن وہاں کہتے ہیں لیکن بہت ساری پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ فقط ٹھوڑی سی self respect ہوتی ہے تھوڑا سا بندے کو شرم آتی ہے تو وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ ایسا اور ہے مجھے کام کرنا چاہیے لیکن یہ country کا کیا کرے ادھر کچھ نہیں ہو سکتا بالکل ہم ایک طرح سے نا ہم lost case ہو چکے اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا اگری اور بالکل اس کے لیے میرے خیال ابھی جو بھی نئی government بنائے گا مطلب ان کو تو یہی خوشی ہو رہی کوئی کہتا ہے میں شروع نہیں پہنوں گا کوئی کہتا ہے میری گاڑی پہ فلیگ لگے گا پاکستان کا تو اور آگے پیچھے protocol ہوگا یہی ڈراما ہے اور کیا ہے ادھر وائز میرے خیال میں government چلانا is not a joke یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ نے deliver کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹے ہوئے اور مطلب آئیشیاں ہم آ رہے ہیں ادھر سے loan پکڑ دی ادھر سے loan پکڑ دی اور مرک چلا لیا ایسے countrys نہیں چلتی لیکن unfortunately ہم پاکستان کو اسی ورمولے سے چلا رہے ہوتے ہیں خیر anyway ہمیں کچھ سیکھنے کا بار بار بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی کہ اسے ہم learn کریں لیکن unfortunately ہم نے شاید یہ قسم کائی ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو خیر anyway دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے thank you very much بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا and viewers thank you very much for watching debate with Fakhar Yousafzai is your debate میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے take care and bye